موسیقی سرکار جو مرتبکہ میں سرکار نے تری سالوں سبیو کی دیتی ہے اپنے تری سال تری سال دبا سارے علم آثر کیتے ہیں سارے خود آثر کیتے ہیں ملے وے دین دنی اسلام علیکم ناظرین ہم موجود ہیں اس ٹائم پہ رنمل شریف میں حضرت حاجی محمد نوشا قین بکش رحمت اللہ کے مظاہر پر یہ واقعی ہے جی تحصیل بھالیا زیلہ منڈی پہابل دین میں اور گجرا سے تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہ تو انشاءاللہ آج آپ کو ان کے دربار کا وزٹ کرواتے ہیں ان کی ہسٹری بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کی کرامات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے تو چلیئے آج کا بلوک شروع کرتے ہیں میرے کی ناظرین اب انٹری ہوئی اندر مزار میں یہ رستہ جا رہے ہیں یہ قبرستان ہے یہاں پہ مختلف دونوں سائٹوں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں کچھ ان کے جیزوں قارب ہیں ان کی قبریں ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں یہ اپنے آپ کو انشائی پہناتے ہیں اچھا ناظرین اب آپ کو میں تھوڑی سی نا ڈیلیل ہسٹی تھوڑی سی بتاتا ہوں ان کی کہ یہ جو انشائی ہے یہ کیسے سلسلہ جو ہے یہ وجود میں آیا تو بنے سگیر میں چار بڑے سلسلیں سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ سیلدوریہ اور سلسلہ چشتیہ اور ان کے آگے سے سمجھنے کے سب برہچی زوگیرہ بنی ہوئی ہیں تو جو نشائی سلسلہ ہے یہ سلسلہ قادریہ کی ایک اہم شاہ ہے اور اس کا آغاز بیا تھا کہ حضرت حاجی محمد نوشا گھنبخش رحمت اللہ علیہ آپ کی جو طریق پدائش ہے وہ یقم رمزان المبارک 21 اگست 1552 میں ہوئی تھی اور آپ کی جب بلادت ہوئی تھی آپ کے جو پیرو مرشد ہے حضرت شاہ سلمان گلانی رحمت اللہ علیہ وہ بہیوال سے تشریف لائے تھے انہوں نے آپ کو ایک لنکھی عطا کی تھی جس میں آپ کو نپیٹا گیا تھا تو ناظرین یہ ابھی ہم انٹر ہونے لگیں گی یہاں بڑکی کچھ قبریں ہیں یہ منظور نگاہ حضرت حاجی محمد نوشا گھنبخش قادریہ یہ ان کے عمری دین میں ان کی قبریں ہیں کو ناظرین چاہی ہمجھے مسار میں ڈھر ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی تمہار دین جی آجی پاندھونی منگر دربا شریف کا موسیقی 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 موسیقا یہ ایک قبر مبارک ہے ناظرین آپ کو تھوٹی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نوشا یہ کس طرح سے پڑا اور گانی باکش یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ فارسی کے ہیں اور نوشا کا مطلب ہوتا ہے بلا یا بادشاہ اور جو گانی باکش ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپے وے خزانے عطا کرنے والا تو یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ فارسی کے ہیں نوشا کا جو خطاب ہے وہ آپ کو کس طرح سے ملا روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک جنگل میں کھوے کے اندر آپ نے چالیس دن عبادت کی اس عبادت کے بعد ایک غیب سی افاظ آئی جس نے نوشا پکارا تو ہر جنوں انس نے آپ کو نوشا پکارنا شروع کر دیا تو وہاں سے آپ کو یہ نوشا کا جو خطاب ہے وہ ملا یہاں پر چھوٹے چھوٹے مزار سے بنے ہوئے ہیں یہاں پر کافی زیادہ جو خطاب ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ایسا بھی کہنا نہیں ہے موہ 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 نا دیتوڑا بابا محمد شریف یہ عجیب کے بیٹے کی قبر ہے اور یہ بوتے کی قبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دے جیرہے پہلا 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 بائے جیرہ ہے وہ پنن وارد جیرہم بیونتے وہ سرکار دے ماں باپا ایسان کوئگا ہی تہن دے ایک فاضیت اکے کوئگا ہی تہن دے سرکار دے ایک پدائش کوئگا ہی یہ سرکار دی کہ سرکار دی دس سالوں پر سے سرکار سفی شاہ سلیمان نوری بری پرواز چلے گیا سرکار جو مرسکہ نہیں سرکار نے ترہی سارے سبیو کی دیتی ہے اپنے ترہی سار ترہی سار دبا سارے علم آثر کیتے ہیں سارا کچھ ان آثر کیتے ہیں ملے وے دین جنی دمی طلاع کے سمان تایی دکھن بربست ہو اپنے انہوں نے مارفت جاتا کیتے ہیں اوہ تو سرکار دا ملکی تو قیام ہویا تھا سرکار دا کلتب نسیرہ پرنسی درجات کناب دلتے ہیں سرکار دیو تھے سرکار نے ملکی نے فرمایا اسے چلے جاؤ اسے سرکار نے دیرا لیا اے دی پڑا سرکار نے دینا سو سارا ہے ٹھیک ہے سرکار نے اتھے روزہ بڑیا سرکار نے پردہ سرکار دا روزہ پر تیسہ ہے اے تھے آیا سانپاہ سانپاہ چھوک ہی کجام ہی کھا لیا اس طریق دسلید پانچ سو سارا ہو گیا ہے پہنے پانچ سو ساڑھے چار دو ساڑھے 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 چوکھہ تامے پر ہی نہیں گار کر دے نے پرزا کیتا بڑا چرلا گیا ہمیں روزے نہیں بڑھتے ہمیں ملد قیام نہیں ہوتا کہ جبنوں سرکار روزہ سے رہے دجاب ہوتا آیا کہ مغرور جیلا پرچن وارا سینے لیانو بارا کوئی ایک سوس ہی سال تو کوئی بندہ ہوتے نہیں کیا کتاب ہی نہیں لکھی بھی مشاہی خاندان لی کہ ایک سوس ہی سال سرکار سے حضور دجاب ہوتا تھا اور یہ بہت پرزیادی اللہ نے ایک بندہ جیسے یہ مر ہے کہ سرکار کی جانے سے آئے ہر دیئے دن جائے جانے ایک سونہ راضی علی پاہ شہر کرم کرے اللہ حافظ یہ تھی بھی بابا دی یہاں پر انہوں نے تھوڑا سی تکرین بتائی ہے یہاں پر بہت زیادہ سمینے کے چھوٹے چھوٹے نظرات اگرہ بنے ہوئے ہیں یہ سارے ان کی آل اولاد میں سے ہیں کچھ ان کے مریدوں کی انادے ہیں ان کی کبریں ہیں یہاں پر یہ چھوٹا کا اتبار بنا ہویا حافظ محمد حاشم دریادی اللہ حامد علالہ کا محمد حاشم دریادی اللہ حضرت حاجی محمد نوشہ گج بکش قادر یہاں ان کے بیٹے کی کبر ہے یہاں چھوٹے بیٹے کی کبر ہے یہاں کیا کسے بیٹے ہیں یہاں پھر ان سے آگے کی بیٹے ہیں یہاں کی کبریں ہیں جی اچھا جی بہت سی روایات ہیں جن میں ان کی کرامات کے بارے میں بتایا گیا ان کے دور میں ایک ہندو تھا جو کہ جادوگارہ کرتا تھا وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے بولا کہ مجھے کیسا علم آتا ہے کہ میں تین شکلیں بنا سکتا ہوں تو اس نے آپ کو بچے کی جوان بندے کی اور بڑے بندے کی شکل ایک ساتھ بنا کے دکھا دیا اور ساتھ میں بولتا ہے جی مجھے یہ عمل سیکھنے میں چھتیس سال کا میں نے وقت لگایا ہے اس علم کو حاصل کرنے میں آپ نے فرمایا جی کہ تم نے تو اپنی زندگی جو ہے وہ برباد کر لی ہے اس نے بولا کہ آپ کوئی اسی پھر کرامات دکھا دیں مجھے کہ میں آپ کو مان جاؤں آپ نے ہو کی آواز لگائی جب آپ نے ہو کی آواز لگائی تو وہاں پہ جتنے بھی درخت تھے پتے تھے آنی تھا اور سب ہو کی آواز لگانے لگ گئے وہ یہ دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوا اس نے اسی ٹائم پہ کلمہ پڑھ لیا اور آپ کا وہ مرید بن گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہزار شکرد تھے ان سب نے بھی ایک ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور سارے کے سارے مسلمان یہ بھی روایت آتی ہے کہ آپ نے دو لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا اپنی زندگی میں اور اپنی ساری زندگی آپ نے عبادت میں گزاری ہے اپنی زندگی ہے وہ سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاری اور لوگوں کو بھی اسی چیز کا درست دیتے تھے کہ نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے یہ کسی چاہتا ہے یہ جی اب ہمیں باہر کی طرف جا رہے ہیں ہمیں ایک مسجد بنیں یہ جی وہاں کے باہر بورڈ کا بہت بڑت رکھتا ہے بورڈ پھیلا ہوگا یہ جو لوگ آتے ہیں بہر سے دور دراص سے آتے ہیں وہ یہاں پہ ارامگرہ کر لیتے ہو گئے یہ پہ لنگر تقسیم کیا جا ہے یہ کافی بڑا درخت ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے آپ علیہ کرام کے درباروں پر آتے ہیں دعا کریں فاتح پڑھیں لیکن اس طرح کی چیزیں کرنا داگے باندھنا شاپر باندھنا یہ سرہ سر غلط چیزیں ہیں قبروں پر جا کے سجدے وغیرہ کرتے ہیں یہ چیز ہی غلط ہے یہ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اس چیز سے پریوز کرنی چاہیے ان کو یہ لوگوں نے یہاں پر منتے مانکنی ہیں وہ شاپر باندھے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا اس کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق ہے کیوں سر آپ پر کیا خیال ہے اس کا کچھ تعلق ہے حقیقت کے ساتھ یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے دیکھو نا گھر میں بھی ہوئے صفائی میں ہوئے ہیں ولی کے گھر میں آکے تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ چیز غلط ہے ناظرین یہ چیز غلط ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کی یہ جاہلیت ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ولی اللہ کے دربار پہ آنا اور اس طرح کی حرکت کرنا یہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ولی اللہ ان کی روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو اٹھ کے درباروں پہ آنے ہیں یہ دیکھیں انہیں سائٹ پہ یہ دیئے وغیرہ رکھیوں ہیں دیئے وغیرہ چلائے جاتے ہیں ان لوگ سجدے بھی کرتے ہیں غلط چیز ہے شرک کرتے ہیں اور یہ چیز دیکھیں ان جالیوں کے ساتھ ہیں اللہ باندہ ہوا ہے تو ناظرین یہ تھا جی آج کا بلوک امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں آنے دیجئے جازت اللہ حافظ